بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین حضرات میں ہوں اخترف باس اور آپ سب کو اسلام علیکم کالج میں ہوں انیورسٹی میں ہوں جاب میں ہوں کسی جگہ بھی ہوں جیسے جیسے لڑکی اور لڑکی ہم بڑے ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے فیصلے اور خاص طور پر لوگوں کو پسند کرنے کے فیصلے اب ان میں جان آگئی ہے ہو سکتا ہے جن کے فیصلے درست ہو ہو سکتا ہے ان کے کپڑوں کا چاہیس اچھا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے دوستوں کا چاہیس اچھا ہو پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہر زندگی میں کچھ علاقے ممنوع ہوتے ہیں آپ اس میں نہیں جا سکتے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنے والے ہوتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو شیرڈ ہوتے ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے اختیار آپ کے پاس نہیں ہوتا دوسرے کے پاس ہوتا آپ بڑی کمپنی میں کتنے مرضی بڑے آفسر بن جائیں ڈائریکٹر بھی بن جائیں پر مالی اختیار آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ چیک سائن کرنے کی آثورٹی کسی اور کے پاس ہوگی یہ سمٹائم سی او کے پاس بھی نہیں ہوتی یہ چیف فنانچل آفسر کے پاس ہوگی سو آثورٹی آپ کے پاس کتنی ہے کتنی دی گئی ہے اس آثورٹی کا اظہار تحریری بھی ہوتا ہے موزبانی بھی ہوتا ہے ان ریٹن اس کے اندر بھی ہوتا ہے آپ کو کس لیمٹ تک جانا ہے یہ اگر انسان خود جان لے تو نہ نوکریوں سے نکالا جائے نہ دلوں سے نکالا جائے نہ خاندانوں سے نکالا جائے بہت سے لڑکیاں اور لڑکیاں جب اپنی مرضی کرتے ہیں اور ان پابندیوں کو نہیں مانتے تو پھر وہ وہ کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہئے یعنی محبت کی شادی کرتے ہیں لیو میریج پہلے بہت تھوڑی سی ہوتی تھی کہیں کہیں ہوتی تھی تو لوگ یہ نہیں کہتے تھے لوگ کہتے تھے کرو ناس گیا اور انہوں نے ناس کے شادی کی ہے تو جس نے بھا کر شادی کی ہوتی اس کو مرنے تک ایون اس کے بچوں کی اور بچیوں کی خاص طور پر شادی پہ اگر لوگوں کو علم ہوتا کہ جس نے بھا کر شادی کی تھی اس کا رشتہ این موقع پر ٹوٹ جاتا تھا کہ اس کے اندر بھی وہی عادتیں اور وہی جینز ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اس کی ماں بھاگی تھی اوکے خیالات سے خالی ہو یا بالوں سے دونوں صورتوں میں بہت دکت ہوتی ہے خیالات کو بہتر کرنے کے لئے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں مگر بالوں کے لئے استعمال کیجئے انسٹینٹ گروتھ ہیر آئل یہ آپ کے بالوں کو چمکدار بناتا ہے خوبصورت بناتا ہے اور اگر سر پہ بال کم ہو تو ڈھیر سے بال بھی اگاتا ہے تین بورٹسل مگوانے کے صورت میں ایک ایسٹ آئل فری علی جتوج نے سانگڑ سے پوچھا کہ سر آج کل لف میریج اتنی جلدی ٹوٹ کیوں جاتی ہے اتنی جلدی یہ اینڈ اپ کیوں ہو جاتی ہے اچھا اسی طرح کے سوال وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں کہ لف میریج کی عمر محدود کیوں ہوتی ہے اور جلدی اس کا دل اوب کیوں جاتا ہے میرے پاس چکے لف میریج اس کے بہت کیسز آتے ہیں اور اس وقت مجھے واقعتاً بہت دکھ ہوتا ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی اکل اور کر لیں یعنی پہلے بھی تو جذباتی فیصلہ تھا آپ پھر ایک جذباتی فیصلہ کریں پہلا فیصلہ آپ نے کچھ رشتوں کو توڑنے کا کیا تھا ایک نیا رشتہ جوڑا تھا اب آپ کو جذباتی فیصلہ کرنا چاہئے کہ یس میں اس کو سسٹین کروں گی میں اس کو نبھاؤں گی اور جو کہیں کمی بیشی ہوئی ہے اس کے ساتھ زندگی کو بسر کرنے ہم اپنے جب گھر میں ہوتے ہیں تو سمٹیم ہمیں اپنے ماں باپ سے کچھ چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے بہن بھائیوں تے اختلاف ہوتا ہے تو ہم ان کو ڈس ہون نہیں کرتے اسی گھر میں رہتے وہیں پروان چڑھتے ہیں وہیں پڑھائی مکمل کرتے ہیں اور پھر ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جب ہماری زندگی میں نیا سپوس آ جاتا ہے یہ جو لب بیرجز کے کیسز ہوتے ہیں میں نے نوٹ کیا اچھا میری جو ابزرویشن ہے بہت ممکن ہے کچھ چیزوں پہ آپ اسے مختلف رائے رکھتے ہوں میں ہمیشہ سے رائے رکھنے کا اور رائے سے اختلاف رکھنے کا حق دینے کا بھی بہت بڑی یہ ایڈوکیسی میں کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ کو سوچنا چاہیے ایک رائے بنانی چاہیے پر اس رائے پہ لوگوں کے سر پہ ڈنڈا لے کے سوار نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ اس بات کو مانو میرے رب نے مجھے دل دیا ہے مجھے ذہن دیا یہ چلتا ہے تو میں رائے بناتا ہوں تو آپ کو بھی تو اللہ نے دل دیا ہے دماغ دیا ہے اور وہ بھی چلتے ہیں ہاں جو استعمال نہیں ہوتے وہ ہم پھر اس کو کلکولیٹ نہیں کر پاتے اس کو کنسیو بھی نہیں کر پاتے نتیجہ ترین پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں بہت سے لوگوں نے یہ ظلم دین کے نام پہ کیا کہ لوگوں سے پوچھنے گئے انہوں نے ان کو صحیح بات نہیں بتائی اللہ سے نہیں جوڑا رسول سے نہیں جوڑا اپنے خیال سے جوڑنا شروع کر دیا یہاں سے فرقے بنے اپنے مدرسے سے جوڑنا شروع کر دیا یہاں سے فرقے بنے اپنے تصور سے جوڑنا شروع کر دیا تو اپنے مین جو موٹروے تھی ایمان کی اسے کاٹ دیا اسی طور پر خاندانوں کی جو موٹروے ہوتی ہے اس پر رشتے سبکے ہوتے وہ کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے پر it's normal ہر سڑک میں ہم ساتھیں ہر سڑک میں ٹوٹ فوٹ ہوتی ہے پر ایک زندگی میں کہ آپ یکدم سڑک سے اتر کے خیتوں میں بھاگنے لگ جائیں اور اس پہ اسرار بھی کریں کہ یہ میرا فیصلہ درست ہے تو آپ کے ساتھ بھاگنے والی جب بھاگنے والا بہت لمبا بھاگ نہیں پاتا کیا کہ وجوہات ہیں جس وجہ سے love marriages ٹوٹتی ہیں خراب ہوتی ہیں خوار ہوتی ہیں اور پھر آپ آخر میں depression میں چلے جاتے ہیں خودکوشی پہ چلے جاتے ہیں اسے کو مارنے پہ امادہ ہو جاتے ہیں عدالتیں بھر جاتی ہیں آپ کے کیسے سے خلا سے لڑکیوں کا نکتہ نگاہ جو ہے love marriage کے ٹوٹنے کا اور love marriage سے نکلنے کا اور اس کی بے قدری کرنے کا میں نے نوٹ کیا آٹھ وجوہاتیں سب سے بڑی جو لڑکیوں وجہ بیان کرتی ہیں کہ ان کا محبوب اب ان کا میاں بن گیا وہ ان کی قدر نہیں کرتا بے قدری کے ساتھ زندگی بسر نہیں کی جا سکتی خاطروں حضرات میں قربان جاؤں اپنے اللہ پہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خوبصورت بات فرمائی دعا سکھائی اے اللہ مجھے کچھ ایسے لوگوں کے حوالے کبھی نہ کرنا جو میری ناقدری کریں یا میری بے قدری کریں یعنی آپ کو اپنے گھر سے نکلتے ہو بھی یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ آپ کو زندگی میں دفتر میں یونسٹری میں کالج میں بازار میں ایسے بندوں سے واسطہ نہ پڑے جو آپ کی بے قدری کریں یا ناقدری کریں تو جب اس رشتے میں جو آپ نے بڑا سٹینڈ لے کے بنایا ہوتا ہے اس وقت آپ کی بے قدری ہو تو پھر بہت افسوس ہوتا ہے دوسرا جب لڑکا تانہ دیتا ہے تو بھی بہت برا لگتا ہے اور جن کو تانہ دینے کی عادت ہوتی ہے تو انفیکٹ وہ رشتے بھی بریک اپ پر چلے جاتے ہیں تیسرا شادی سے پہلے آپ کی بڑی قدر ہوتی ہے آپ کے فیصلوں کی آپ کی خوبصورتی کپڑے پہنے کی ادا کی موگ کرنے کی پڑھنے کی جہاں جہاں آپ جاتے ہو تو شادی کے بعد محبوب عام طور پر یہ آزادی آپ کی اس پر قدغن لگاتا ہے اس پر روک لگاتا ہے اور آپ کو اب انڈیپینڈنٹ فیصلے جیسے پہلے آپ کرتے تھے وہ نہیں کرنے دیتا ہے شاید اندر سے وہ ڈاما ڈول ہوتا ہے اندر سے آپ پہ شک کر رہا ہوتا ہے سو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو لیمٹ کر دیا جاتا ہے اچھے تیسری وجہ کیسا جملہ ہے یہ ویسا نہیں نکلا جیسا میں نے سوچا تھا جیسا آپ نے سوچا تھا وہ ایک ڈبے میں بند تھا آپ کے دل میں تھا ساری گوڑی گوڑی وہ تو انسان تھا وہ تو جیسا تھا پہلے بھی ایسا تھا اب بھی ایسا ہے پر آپ نے اس لمحے اس کو اوپن کر کے اس کا ڈبا کھول کے وہ کہتا ہے ان باکس کر کے نہیں دیکھا کہ اصل میں اس پیکنگ کی اندر کیا ہے وہ پیکنگ تو مربت کی محبت کی مٹھاس کی اور طریفوں کی تحسین کی ہوتی ہے چوتھی چیز جو ہے عام طور پر مالی طور پر یہ لوگ کمزور ہوتے ہیں یہ محبت کے نام پر جو بھاگنے والے اب ان سے قرائے پر گھر نہیں لیا جاتا جو ڈی ٹو ڈی آپ کے اخراج آتے وہ میٹ نہیں ہوتے جب بی بی آنے والا ہوتا ہے تو بہت دکت ہوتی ہے نہ اس کے ماں باپ ساتھ ہوتے نہ اس کے ماں باپ ساتھ ہوتے کہ اس اکیلے سے محبت میں بل لندیے جا سکتے پھر پانچی چیز جو ہوتی ہے کہ لڑکی کو کچھ ہی مہینوں کے بعد احساس ہونے لگتا ہے کہ صرف ایک اس کالے پیلے کو دیکھ دیکھے کے گزارہ نہیں ہو سکتا ہائے میری ماں ہائے میرا باپ وہ گلے لگاتے تھے وہ پیار کرتے تھے ان کے سر پہ ایسے کر کے آپ ان کے کندے پہ سر رکھ کے سوتے تھے سو اچھے برے جب پیسے چاہیے وہاں سے مل جاتے تھے فرمیشن کر کے لے لیتے تھے کبھی کبھی گستاخی بھی کر لیتے تھے پھر بھی وہ ماف کر دیتے تھے اب تو آپ بھوکے پیٹھو یعنی بعض لف میرجز میں لوگوں نے دفتر جاتے ہوئے لڑکیوں کو گھروں میں تالہ لگایا موبائل ان سے لے گئے فون لے گئے آپ سوچئے کہ ایسے میں آپ کا حادثہ ہو جائے اور واپس اب نہ آپ آئیں تب اس بچی پہ کیا گزرتی ہے اور ایسے کیسے میں بہت آس پاس لوگوں سے ملنا جلنا میں نہیں ہوتا اس بچی کے پاس تو کسی کا نمبر نہیں ہے رابطہ نہیں کر سکتی اور جس کمرے میں وہاں سے وہ کیسے باہر آئے اور آکے کیسے آس پاس کسی کو مدد کیلئے بلائے بہت ہوریبل کیسے ہیں ایک ہمارے جاننے والی بچی کے ساتھ یہ ہوا تھا اور تو بستقفر اللہ میں اس کی داستان غم سن کے کام گیا تھا اس نے کہا تھا دو دن بعد جب وہ کپڑے بدلنے آیا تو اس دوران اس گھر میں کچھن میں کچھ تھا ہی نہیں اس بچی کو میں پرسلی جانتا تھا کیونکہ ہمارے ساتھ پھول کے زمانے میں وہ کام کرتی تھی اور پیری فری میں رہتی تھی ظاہرہ جو بچی ہیں پیری فری کی ہوتی ہیں وہ اتنی سمجھدار نہ بھی ہوں تو محبت کرنا تو ان کو بھی آتی ہے انہیں لگتا ہے کہ ہم نے ایف اے کر لیا بی اے کر لیا تو ہم محبت کر سکتی ہیں لیکن یہ جو بعد میں ہوتا ہے یہ بہت تکلیف دے ہوتا ہے اچھا دو چیزیں اور بھی ہیں جو محبت کروٹنے کا باعث بنتی ہیں ایک ہوتی ہے کہ یہ میرے لئے سٹینڈ نہیں لیتا مجھے اون نہیں کرتا ڈس اون کر دیتا اور ایک اور جو وجہ بہت مزدار ہے وہ یہ ہے کہ سسرال میں اگر میاں جانے لگ جائے تو یہ لڑکی تو تب بھی وہاں زیرو رہتی ہے وہاں قدر نہیں پا پاتی وہاں اس کی ایکسپنس نہیں ہوتی چونکہ شیز دی ریزن جس نے ان کے بچے کو غستاخ بنایا تھا اور انفیکٹ اس کو اپنے ماں باپ کے آگے کھڑا کر دیا تھا اس نے ان کی اتھاریٹی کو چیلنج کیا ان کی ماں باپ ہونے کو چیلنج کیا ان کے اختیار کو چیلنج کیا اور وہ کام کیا جس کا اس کو منڈیٹ نہیں تھا جس کا اس کو حق نہیں تھا شادی سب کی ہونی ہوتی ہے پر شادی کا استحقاق دیوہ کو استحقاق ہے کہ اپنی شادی وہ خود کر سکتی ہے ڈیورسی اگر بڑی عمر کی ہے تو وہ بھی اپنا فیصلہ خود لے سکتی ہے پر عام طور پہ ہمارے معاشرے نے ہمارے خاندان نے خود ہمارے دین نے ہم کو سیکیورٹی دی ہے کہ آپ کے بحاف پہ کچھ بڑے آپ کے لیے سوچتے ہیں آپ کے لیے بیسٹ آف دے بیسٹ ڈھونڈ کے لاتے ہیں چند کیسز میں ہوتا ہے جہاں والدین یا لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد کو دیکھ کے اپنے فائدے کو دیکھ کے فیصلے کرے ورنہ عام طور پہ اپنی بیٹیوں کے فائدے دیکھ کر ہی فیصلے کیے جاتے ہیں سو یہ جو محبت ہوتی ہے یہ جو دلوں کا چین ہوتا ہے یہ جو آنکھوں کے خواب ہوتے ہیں یہ جو دل کا قرار ہوتا ہے جب یہ چھن جاتا ہے تو چھننے کی وجہ کہیں باہر نہیں ہوتی آپ کے اندر ہوتی ہے یا اس کے اندر ہوتی ہے جس کو آپ نے پوری طرح جج نہیں کیا ہوتا کبھی محبت کرنے میں اور محبت کے نام پہ اپنے سارے عزیزوں اور پیاروں کو ڈیس ہونڈ کرنے میں جلدی مت کیجئے اللہ نے اکل دی ہے سمجھ دی ہے جیسے ایک بیچنے والا چیزوں کو سیل کرتا ہے اسی طور پہ آئیڈیاز جو ہیں وہ بھی سیل ہوتے ہیں اسی طور پہ آپ کا جو فائدہ ہے آنے والے فیوچر کے بارے میں آپ کا جو پرسیپچن ہے کتنی شاندار بات ہے آپ سوچتے ہو کہ میرا فیوچر ایسا ہوگا اس کے ساتھ ہوگا تو اس کو اگر سیل کرنے کی کوشش کریں دانش سے پیار سے محبت سے اس کے دس طریقے ہیں یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اتنی بڑی بے قدری سے نا قدری سے غلامی سے یہ سماجی مالی ان سب سے بچ جاتے ہو اور ایک بات اور یاد دکھئے گا اللہ نے اکل دی ہے آنکھیں دی ہیں دل دیا ہے دماغ دیا ہے اگر ان سب کو کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا جائے کسی اندھے کون میں ہو تو پھر تو نظر نہیں آتا بلا لوگوں کی غلطیوں سے لوگوں کی کتاہیوں سے لوگوں کی غلط فیصلوں سے لوگوں کی غلط انجام سے لوگوں کی آنسوں سے لوگوں کی چیخوں سے لوگوں کی بیماریوں سے لوگوں کی خودکشیوں سے اور لوگوں کے ان عذابوں سے جو وہ بھگتے ہیں انسانوں کو سیکھنا چاہیے لڑکیوں کو بھی سیکھنا چاہیے میرا خیال کچھ کچھ لڑکے بھی سیکھ لیں تو شاید برے فیصلے کرنے سے بچ سکتے ہیں اخترفاز کو جاتے دیجئے اسلام علیکم